نمشکر آپ سب کا ہماری چینل گیاندہ ٹریزر پر سواغت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم آن لائن کسی جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں فارم بڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسی گلتیاں ہم کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کال لیٹر ہی نہیں آتا ہے جب آبیدن کرتے ہیں اسی میں ہم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی کون سی گلتیاں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہے آج ہم سب انٹرنیٹ کی یوگ میں جی رہے ہیں اور ہمارے سب ہی کار کامپیٹر انٹرنیٹ پر آدھارت تحت آن لائن ہو گئے ہیں تو نوکری اور وہ بھی سرکاری نوکری اس آن لائن پروسس سے الگ کیسے رہ سکتا ہے تو اب جکر کرنے یوگ بات بھی نہیں ہے آج لگ بگ سب ہی سرکاری نوکری میں پوری بڑھتی پرکڑیا اتھارت اپلیکیشن پروسس اپلیکیشن فارم سب چیز آن لائن ہو گیا تو اس میں بہت ساری گلتیاں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہے یا جو آدھی بھرتا ہے اسے نہیں کرنی چھئے سمیہ ہے آپ کے پاس کہیں جانا تو ہے انہیں آن لائن نہیں بھرنا ہے تو اس میں کیا کیا گلتیاں نہیں کرنی چھئے اس بات کو ہم اس ویڈیو میں بتانے چاہ رہے ہیں پہلی گلتی تو یہ رہتی ہے کہ سپیلنگ اور گرامر سب سے مہتوپرن اور آدھار بھوت گلتی ہے آن لائن آویدن بھرتے سمیہ سپیلنگ اور گرامر کی گلتی اس گلتی پر جو ریکروٹر ہوتا ہے کا دھیان سب سے پہلے اور سہج ہی چلا جاتا ہے تحت ایسی گلتیاں گلتیاں ہونے پر وہ آپ کی قابلیت کو کم کر کے آنکتا ہے اس گلتی سے آپ ذرا سی ساؤدھانی برت کر بج سکتے ہیں کیونکہ آخر کار آویدن فارم میں بھری جانے والی ساری جانکاری آپ کے بارے میں ہی تو ہے جلد باجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی ہم ریجیکٹ ہوتے ہیں کہ ہماری سیکشنک کی یوگتہ کم ہوتی ہے مطبع شورٹ ٹاؤن ایڈکیشن اور ریکوائیمنٹ جب کوئی کمپنی جوب کے لئے ایٹورٹائز کرتی ہے تو وہ اس جوب کے لئے ضروری ریکوائیمنٹ میں ایڈکیشن کا بھی چکر کرتی ہے کہ بھائی آپ کی منموم کولیفیکیشن ٹین تھ گریجویشن ایم بی ای بی ٹیک جو بھی ہے اگر اپلائی کرتے سمیں آپ اس ایڈکیشنل ریکوائیمنٹ کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی اور آپ کے انٹریویو کے لئے کال نہیں آئے گا پھر انبھا بہت ایمپورٹن چیز ہے فریشر کو چھوڑ کر باقی سبھی ویکنسیز کے لئے منموم ورک ایکسپیئنس ریکوائیڈ ہوتا ہے دو سال چار سال پانچ سال دس سال جو بھی ہے اگر آپ کے پاس ضروری ورک ایکسپیئنس نہیں ہے اور آپ نے جاب کے لئے اپلائی کر دیا ہے تو آپ کو انٹریویو کال شاید نہیں آئے اور آپ کی ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے نردیشوں کو اندیکھا نہیں کرنا ہے اگر آپ آن لائن آویدن کرتے سمیں دیئے گئے نردیشوں کو اچھی طرح سے نہیں پڑتے ہیں یا پھر آویدن فارم بھرتے سمیں نردیشوں کا اندیکھا کر دیتے ہیں تو آپ ہی اس کے لئے ذمہ دار ہو تو پھر کامیاجہ بھی آپ کو بگتنا پڑے گا کال لیٹری نہیں آئے گا اسطح جانکاری اپنی بائیو ڈٹا میں یا غلط جانکاری بلکل نہیں دیں یہ ایک محتپورن تطح جان بوچ کر کی جانے والے گلتی ہوتی ہے جس سے میں بچنا چھئے انیتہ ویریفیکیشن کے سمیں یا کبھی کبھی تو نوکری لگ جانے کے بعد بھی ہمیں اس نوکری سے نکال دیئے جانے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ آویدن فارم انتیمتیتی پر یا اس کے بعد سبمیٹ کرتے ہیں تو اکثر امیدوار آن لائن آویدن فارم اپلائی کرنے کے انتیمتیتی پر سبمیٹ کرتے ہیں ایسا خدا بھی نہیں کریں اکثر ہزاروں ہلاکوں کی سنکھیام امیدوار کسی بھی سرکاری نوکری کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اس لئے آویدن کرنے کے انتیم دن اکثر ویب سائٹ پر بہت ادھیک پریشر ہونے کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل فارٹ آ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ اٹک جاتے ہو تو یہ سب گلدی کو آوائیٹ کرنا ہے اگر آپ کی ضروری یوگتہ میں کمی ہے تو بھی آپ ریجیکٹ ہو جاؤ گے ہر ویکنسی کے لئے کمپنی کیسا سوٹیبل کا نیڈیٹ ڈھونڈتی ہے جس کے پاس اس پوشٹ کے لئے اپیوکت سکلز ہوں جیسے ایک سافٹ ویر ڈیولوپر کے لئے ضروری ہے پروگراریم لینگویجز جو بھی ان کی ہوتی جاوہ جاوہ اسکرپٹ اڈسکٹر اس لئے آپ کو کسی پوشٹ کے لئے اپلائی کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ ضروری سکلز ہے یا نہیں ہے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اپنے کار چھتر سے الگ الگ نوکری کے لئے آویدن کرنا کئی بہر لوگ کسی بھی کمپنی یا کسی بھی جاوپ کے لئے اپلائی کر دیتے ہیں جیسے وہ جاوپ تو کرتے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں اور اپلائی کر دیتے ہیں اکانڈ ڈپارٹمنٹ میں مطلب ایسی جاوپ کے لئے اپلائی کرنا جہاں نہ تو آپ کی سکلز ہے نہ آپ کی ایڈوکیشن ہے اور نہ ہی آپ کا ورک اسپریئنس ہے تو ایسے اپلیکیشن کو کمپنی تورینٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے بہت زیادہ یوگتہ ہونا یہ بھی گلت بات ہے اگر کمپنی کی ریکوائیمنٹ دو سال ایکسپریئنس والا آدمی چیئے اور آپ کا دس سال کا ایکسپریئنس ہے تو بھی آپ ریجیکٹ ہو جاؤ گے ان کو چیئے ٹینتھ پاس اور آپ مانسٹر ڈگری کیے ہوئے ہیں تو بھی آپ ریجیکٹ ہو جاؤ گے کوئی بھی اپلیکیشن کرتے سمیں کوئی بھی اگر دی آپ گلتی کرتے ہیں تو آپ کا ریجیکٹ ہونا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے مطلب آپ جوب کے لئے سیریس نہیں ہو تو انہیں سب باتوں کردھے ہم ریکھنا ہے آپ ایدن کرتے سمیں ہر کولم کو آپ کو دیکھنا ہے کسی بھی کولمز کو مطلب آپ کو کھالی چھوڑ دینا مدوار پرائہ آن لائن آویدن سب میٹ کرتے سمیں جلدباجی میں آویدن کا کوئی یا کچھ کولم جو ہے وہ کھالی چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی بھول نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے آویدن فارم سرسری طور پر ہی ریجیکٹ ہو سکتا ہے اور کسی بھی جوب کے لئے آن لائن آویدن نہ بھیجیں اکثر لوگ کسی سرکاری نوکری کو پانی کی چاہ میں ایسی نوکری کے لئے بھی آن لائن آویدن سب میٹ کر دیتے ہیں جس نوکری کے لئے وہ انٹریسٹڈ نہیں ہوتے ہیں یا پھر ان میں اس نوکری بھی سے اس کی آوشکتہ کے امسار قابلیت نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے آرٹومیٹک اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر جوب گیپ کا کارن بہت لوگ نہیں بتاتے ہیں بہت لوگ کیا تھے کہ بھائی جوب کر رہے تو پچھلے جوب کا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی پہلے کیا کر رہے تو گیپ کافی ہوتا ہے تو گیپ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں جیسے بچے کے جن کے سمیہ ایک گیپ ہوتا ہے پھر نوکری جوائن کرتے سمیہ تو جو گیپ ہے اس کا برکولیسٹک آنسر ہونا چاہیے کہ گیپ کیوں تھا پورف ریڈنگ نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ اکثر امیدوار سمیہ کیا بھاؤ یا جلدی باجی میں آن لائن آویدن ایڈمیٹ کرنے سے پہلے آن لائن آویدن کی ایک بار پروف ریڈنگ نہیں کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی گلتی ہے جس کے بجیسے سپیلنگ اور گرامر کی گلتی یا کوئی گلتی جان کر سبمیٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ریشیکٹ ہو جاتا ہے پھر ریزیوم کے ساتھ کور لیٹر نہیں بھیجنا یہ بھی گلتی ہوتی ہے زیادہ تر بڑی بڑی کمپنیاں ریزیوم کے ساتھ کور لیٹر مانگتی ہے تو آپ کے کور لیٹر کو دیکھ کر ہی آپ کا ریزیوم پڑھا جاتا ہے بینہ کور لیٹر کے ریزیوم بھیجنا انساسن ہند تک ادھر ساتا ہے تو اگر آپ نے ریزیوم کے ساتھ کور لیٹر نہیں بھیجائے تو ہو سکتا ہے آپ کا ریزیوم اوپن ہی نہیں کیا جائے اور بینہ ریزیوم دیکھیں ہی آپ کا اپلیکیشن ریزیوم ریزیوم ہو چاہے کور لیٹر یا ریزیوم جوب سے سمبند اتنا ہونا زیادہ تر کنڈیٹ یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ ہر جوب اپلیکیشن کے لیے اور ہر کمپنی میں ایک ہی کور لیٹر یا ایک ہی ریزیوم بھیجتے ہیں جس سے ان کا اپلیکیشن ریزیوم ریزیوم ہوتا ہے دھیان رکھیں کہ آپ کا کور لیٹر اور ریزیوم جوب سپیسیفائی ہونا چاہے اور انہیں جوب ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ ٹیلر کرنا چاہے دھیان دینا پڑتا ہے اٹیشمنٹ بہت لوگ سببیٹ نہیں کرتے ہیں آن لائن آویدن کرتے ہیں یادی کوئی سرکاری سنگٹن آپ سے آویشتہ دستا ویجو اور پرمان مطر کو سوفٹ کافی مانگتا ہے تو آپ ان دستا ویجو کی سکینڈ کافی کوپی جو ہوتا ہے وہ آویش آن لائن آویدن کے ساتھ ہی سببیٹ کریں ایسا نہیں کرنے پر آپ کی آویدن فارم کو سرسری طور پر ایجیکٹ کر دیا جائے گا اس ستی اگلت ریفرنسز لوگ سببیٹ کر دیتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہے اوور اور انڈر کوالیفائی ہونے پر بھی آویدن کرنا جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا وہ بھی نہیں ہونا چاہے سمارٹ فون کے جاری یہ آن لائن آویدن کرنا ایسا بھی بہت لوگ کرتے ہیں ایسی گلتی کبھی نہ کریں کیونکہ ایسا کرتے سمیں آپ کو کئی قسم کی ٹیکنیکل گلچ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہماری ویڈیو کا آپ شیئر کیجئے گا پھر انپروفیشنل پریزنس آن سوسیل میڈیا اس کا بھی دھیان رکھیے گا اگر سوسیل میڈیا جیسے فیس بک ٹویٹر یہ سب جو ہیں وہاں پر آپ کی پریزنس انپروفیشنل ہے جیسے کہ آپ بےہودہ پوشٹ کر رہے ہیں ایمیج پوشٹ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں دھرم یا دیش کے ورود کچھ لکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو یہ سب ہرکتے ہیں جوب کے لئے جب اپلائی کرتے ہیں تو اسے بلکل مت کیا کیجئے دیار رکھئے کہ کمپنی کا ایچر آپ کو گوگل اور سوسیل میڈیا پر سرش کرتا ہے اسی لیے اپنے سوسیل پروفائیڈ کو صحیح سے مینج کریں تو ان سب چیز کو دھیان دینا ہے جوب کی ریکائیمنٹ کو دھیان سے پڑھنے کے بعد ہی جوب کے لئے اپلائی کریں کوئی جلد باجی نہیں ہے تو دھنیواد ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ ایمپورٹن ویڈیو ہے جو ہمارے دیش کے نویوکوں کے لئے ہے تو جب سنیں گے پڑھیں گے تو کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں تو دھنیواد آپ سب کا ہماری چینل پر سواغت ہے آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد